عظمتوں کا مہینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان شان رمزان شان رمزان شان رمزان شان رمزان شان رمزان بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اے آو ایکیو ٹی وی پر آپ پرگرم دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان جو انشاءاللہ رمزان و مبارک کے مہینے میں روزانہ شام ساڑھے سات بجے اسی وقت میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ رہے گا ناظرین اکرام سب سے پہلے میں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک پہ حاضر ہو کے اس وقت دنیا بھر میں سننے والے ناظرین کو رمضان و مبارک کی مبارک بات دل کی عطا گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں الحمدللہ آج پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں نے اپنا پہلا روزہ افطار کیا رمضان و مبارک کی پورے عالم اسلام کو جو اے آئیو اے کیو ٹی وی جہاں جہاں سنا جا رہا ہے میں آپ سب حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ناظرین اکرام اس برس انشاءاللہ فضائل رمضان کا پرگرم کیو ٹی وی ایک نئے انداز میں آپ کی خدمت میں بیش کر رہا ہے انشاءاللہ رمضان و مبارک کے پورے مہینے میں روزانہ ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں معروف اور عقابر اولیاء اللہ جن کا آپ نام بھی سنتے رہتے ہیں جن سے آپ عقیدت بھی رکھتے ہیں جن سے آپ گہری محبت بھی رکھتے ہیں ان کے مزارات سے انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے ملک کے مختلف شہروں کے جو معروف جید اولیاء اللہ ہیں ہمارے ان کے مزارات پہ ہم حاضر ہوں گے وہاں سے آپ سے مخاطب ہوں گے اور ہر روز موضوع یہ رہے گا کہ ان اولیاء الزام کی ان اولیاء اللہ کی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس ماہ رمضان میں اللہ کو منانے کے لیے ایسی کیا تعلیمات ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو اس رمضان میں جو روزے کا مقصد ہے اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں اس وقت ناظرین اکرام الحمدللہ میں جس شخصیت کے مزار مبارک پہ حاضر ہوں یہ سید الاولیاء ہیں یہ سرتاج الاولیاء ہیں یہ امام الاسفیاء ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس میں لہور میں میں حاضر ہوں آپ میرے پیچھے یہ جو جگمگاتا ہوا گمبت دیکھ رہے ہیں یہ مزار مبارک ہے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آج یقم رمضان المبارک کو میں آپ سے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس سے مخاطب ہو رہا ہوں ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو رمضان المبارک کی مبارک بات دیتے ہوئے اس حدیث سے رمضان المبارک کے اس پرغرم کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے خود استقبال رمضان کے موقع پر ارشاد فرمائی ناظرین امام بحقی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم میں وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی حضور علیہ السلام کا یہ سارا خطبہ ناظرین جو میں آپ کے آگے بیان کروں گا یہ حضور علیہ السلام نے استقبال رمضان کے موقع پر ارشاد فرمایا حضور نے لیلت القدر کے طرف اشارہ فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کی راتوں کا قیام قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے محدثین نے کہا یہاں رات کے قیام سے مراد صلاة التراوی ہے کہ جو اس مہینے میں صلاة التراوی پڑتا ہے تراوی میں قرآن پڑتا ہے تراوی میں قرآن سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب اتا فرما دیتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا ہے اس میں جو نفلی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام عمال میں فرض کا ثواب مرتب فرماتا ہے اور فرض کا عجر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ستر گناہ بڑھا دیتا ہے اگر ویسے آپ ایک فرض پڑھیں گے نام عمال میں ایک فرض مرتب ہوگا لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں حضور فرماتے ہیں تم ایک فرض پڑھو گے اللہ تعالیٰ نام عمال میں ستر فرائز کا ثواب مرتب فرمائے گا حضور نے فرمایا یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور اس میں صبر کی جزا جنت ہے حضور نے فرمایا یہ غم غساری کا مہینہ ہے یعنی غریبوں کی مدد کا مہینہ ہے اس میں جب تم صبر کرتے ہو گویا کہ جب اثر کا وقت آتا ہے مغرب کا وقت قریب آتا ہے پیاس کی شدت میں ہوتے ہو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے پیاس سے ترس رہے ہوتے ہو اس وقت تم ان لوگوں کا خیال کرو جو سارا سال اس پیاس اور بھوک سے تڑپتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کا روزہ ہے اس لیے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں ان کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں ہے ان کا احساس کرو ان کی غم غساری کرو ان غرابہ کی مدد کرو جب تم ان غرابہ اور مساقین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ان رحمتوں سے نوازے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں جو مومن کسی کو افطار کراتا ہے کسی غریب کی مدد کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان مومنین کے رزق میں برقت اطا فرما دیتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں جس نے کسی روزہ دار کو کسی ضرورت مند کو بالخصوص افطار کرایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو روزہ دار کے برابر اجر اطا فرمائے گا جو اس کو روزہ رکھ کے سباب ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر اجر اطا فرمائے گا اور اس کی اجر میں کوئی غمی واقعہ نہیں ہوگی صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی غریب ہے وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائے پھر وہ کیا کرے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اگر ایک خجور کی استطاعت رکھتے ہو کسی کو ایک خجور کھلا دو ایک دودھ کا جام پلانے کی استطاعت رکھتے ہو کسی کو دودھ پلا دو اگر یہ بھی نہیں رکھتے پانی پلانے کی استطاعت رکھتے ہو کسی کو پانی پلا دو اللہ تعالیٰ تمہیں وہی اجر اطا فرمائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رحمدان و مبارک میں جو اپنے متحد کے کام میں تخفیف کرے گا بالخصوص وہ لوگ میرا پیغام سنیں جن کی فیکٹریز ہیں یا جن کی کوئی ایسے کام ہیں کہ ان کے متحد کافی سارے لوگ کام کرتے ہیں یا جن کے گھر میں کوئی نوکر یا ملازم بھی کام کرتا ہے وہ توجہ کریں حضور نے فرمایا اس مہینے میں جو اپنے متحد کے کام میں کمی کر دے گا کام میں تخفیف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا ناظرین گرمی کے روزے ہیں دن کے وقت بلا وجہ دھوپ میں اپنے غادم کو کہیں بیجنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا حضور نے فرمایا جس نے اپنے متحد کے کام میں اس میں تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ اس مومن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا حضور نے فرمایا اس مہینے میں چار چیزوں کی کسرت کرو لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کسرت کرو اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جھنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا درعیہ رحمت جو ہے وہ جوش میں ہوتا ہے ناظرین اکرام جیسے شخصیت کے مزار اقدس میں میں اس وقت حاضر ہوں سید الاولیاء میرے آقا حضرت ادات علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ادات علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رمضان پہ قلام فرمایا جب رمضان پہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا قشف المعجوب میں تو سب سے پہلے اس آیت سے آغاز فرمایا تم پہ روزیں فرض کیے گئے ہیں جیسے تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے پھر امت مسلمہ کے لئے احزاز ہے حضرت اداتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ حدیث نقل کرتے ہیں قشف المعجوب میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے روزہ جو ہے وہ میرے لئے ہے حضرت اداتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں اللہ اکبر حضرت اداتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے اور بندے کے درمیان راز ہوتا ہے اب کسی کو کیا پتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روزہ دار جو ہے وہ ظاہر تو کر رہا ہے لیکن وہ اکیلے میں جا کے کمرے میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پانی پی سکتا ہے کھانا کھا سکتا ہے کسی کو کیا پتا کوئی تو نہیں دیکھ رہا لیکن جب وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے وہ پانی نہیں پیتا وہ کھانا نہیں کھاتا حلال اشیاء پہ بھی جو ہے وہ صبر کرتا ہے یہ سوچ کے کہ میرے رب کا حکم ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے داتا صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں ہی اس کی جدا ہوں یعنی اس کی جدا کو کسی پیمانے میں تول کے نہیں دیا جائے گا جتنا رکھنے والے کا اخلاص ہوا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بے حساب اس کا عجر عطا فرمائے گا اور ویسے تو کہا جاتا ہے نا یہ کام کرو تو یہ مل جائے گا یہ کام کرو تو یہ مل جائے گا فلاں کام کرو تو فراں نعمت ملے گی حضرت داتا صاحب حدیث نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جدا ہوں اس سے ایک مراد یہ بھی لیا کہ جو روزہ رکھے گا اتے تقاضوں کے ساتھ روزہ رکھے گا میں اس کی جدا ہوں اس کو میں مل جاؤں گا جس کو اللہ مل جائے اس کو اور کوئی کیا چاہیے تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ان ارشادات سے یہ پیغام ملتا ہے روزہ رکھتے ہوئے یہ چھوٹی چھوٹی نیتیں نہ رکھنا یہ مل جائے دنیا کا یہ مل جائے دنیا کا یہ مل جائے وہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا روزہ رکھنا تو اس نیت سے رکھنا کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے اور مجھے اللہ کی معرفت مل جائے کہا جب اللہ تمہیں مل گیا تو ساری خدا ہی تمہاری ہوگی اللہ اکبر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت داتا صاحب کا قول ہے روزہ کلیہ شرائط ہے روزہ کلیہ آپ نے پانچ شرائط کا ذکر فرمایا حضرت داتا صاحب نے حضرت داتا صاحب نے فرمایا ایک شرط تو یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے اپنے پیٹ کو روک لے اور جن جائز چیزوں کو بھی شریعت نے کہا ہے روزہ میں جن سے رکنے کو ان سب چیزوں سے انسان رک جائے ایک تو یہ ہو گیا کہ کھانے پینے سے رک جائے اور جائز اشیاء سے بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ میں رکنے کا حکم فرمایا ہے ان سے رک جائے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی روزہ ہے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں روزہ کلیہ یہ کافی نہیں ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ قشو الماجوب میں ارشاد فرماتے ہیں اس سے زیادہ اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے ضروری روزہ میں بھوک کھانے سے رک جانا پانی سے رک جانا جن اشیاء سے اللہ تعالیٰ نے حلال اشیاء سے بھی روکا ان سے رک جانا روزہ کے حالت میں پھر داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ کے لیے دوسری چیز ضرورت یہ ہے کہ آنکھوں کو شہوت سے روک لے انسان بد نگاہی نہ کرے کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جو غیر محرم عورت کو دیکھ کے لذت لیتا ہے اللہ اس سے عبادت کی لذت لے لیتا ہے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں حضور کی حدیث سے یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو شہوت سے روک لے روزہ میں بد نگاہی نہ کرے پھر داتا صاحب فرماتے ہیں کانوں کو برائی سے روکنا تیسری چیز روزے میں ضروری ہے کہ انسان کان سے غیبت نہ سنے کان سے ایسی باتیں نہ سنے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے کان سے انسان جو ہے وہ فوش کلامی نہ سنے کان سے انسان ایسے نغمے نہ سنے جس سے انسان کو گناہ کی طرف جائے اور اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کی طرف جائے پھر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان کو فساد اور بےہودگی سے روکنا روزے کلیے چوتھی چیز ضروری ہے انسان زبان سے کسی کا دل نہ دکھائے انسان زبان سے گناہ بھری باتیں نہ کرے انسان زبان سے غیبت نہ کرے انسان زبان سے چگل خوری نہ کرے زبان کو گناہ سے روکنا روزے کلیے ضروری ہے پھر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جسم کو مطابت دنیا سے روکنا یعنی دنیا کے رنگوں سے روک لینا دنیا کی پیروی سے روک لینا نفسانی خواہشات سے روک لینا اور خود کو اپنے حواظ کو خود کو جو ہے وہ شریعت کی نا فرمانی سے روک لینا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے روزے دار کے لیے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں پھر انسان صحیح معنوں میں روزے دار کہلانے کے لائک ہوتا ہے یہ وہ روزے دار ہے جس کے لیے وہ بشارتیں ہیں یہ چیزیں اگر ان چیزوں پر پورا اترو گے تو پھر لالکم تتکون جو روزے کی منزل ہے جس کی طرف روزہ تمہیں لے کے جا رہا ہے اس تک پہنچ پاؤگے پھر کشف المعجوب میں ہی حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ سید الولیاء داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظرین حدیث نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو اپنی زبان کو اپنے بدن کو اپنے آزا کو شریعت کی مخالفت سے روک لو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے صرف کھانا پینا چھوڑنا ہی یا جن چیزوں سے روکا گیا وہی چھوڑنا نہیں بلکہ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے صرف یہ نہیں کہ افطار کے بعد پر شروع کر لے رمضان میں تیس دن ان چیزوں کو چھوڑنے کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر باقی گیارہ مہینے جو ہے اس پریکٹس پر عمل کرنا ہے اور ان چیزوں سے دور رہنا ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور لے کے جاتی ہیں ناظرین اکرام حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی نے ہی حدیث نقل کرتے ہیں حضور علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب داتا صاحب کیوں سی بات کے ثبوت کے اوپر حضور علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ناظرین آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں داتا صاحب حدیث نقل کرتے ہیں کشف الماجوب میں ہی کہ حضور علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ بھوک اور پیاس کی سوا کچھ نہیں دیتا ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا پینا چھوڑ دینا یہی روزہ ہے ان لوازمات کی ضرورت نہیں ہے حضور علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے نقل فرمائی کہ حضور نے ورمایا بعض روزہ دار ایسے ہیں جن کو اگر روزہ دیتا ہے تو صرف بھوک اور پیاس دیتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں اس سے یہی مراد ہے سب سے پہلے تو جب محبت رسول سے دور ہوگا اس کا کوئی عمل ہی ناما ہے عمل میں ارتب نہیں ہولا اور اس کے بعد جو ان تقاضوں میں پورا نہیں اترے گا اس روح تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا اور اس کے لئے محنت نہیں کرے گا گناہوں کو ترک نہیں کرے گا تو حضرت ایداتا صاحب حدیث نقل کرتے ہیں کہ اس کو پہ روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا ناظرین اکرام حضرت ایداتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں قشف الماجوب میں آپ کا یہ فرمان موجود ہے حضرت ایداتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ کے دو حصے ہیں ایک تو یہ کہ ظاہر اس کو کھانے پینے سے روک لینا ان حلال چیزوں سے بھی روزہ کے دوران روک لینا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے حلال ان چیزوں سے بھی رک جانا اور ایداتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو گناہوں سے روک لینا اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں لے آنا اور ہر اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے رک جانا حضرت ایداتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو حصے ہیں صرف کھانا پینا چھوڑنا اور وہ چیزیں چھوڑنا جن کو روزے میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑنے کو کہا ہے صرف وہی روزے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ حضرت اداتا صاحب فرماتے ہیں دوسری چیز بھی روزے کے لیے لازم ہے جو میں نے ابھی حدیث اس سے پہلے بیان کی اس کے مطابق دوسری چیز بھی لازم ہے کہ اپنے جسم کو گناہوں سے روک لینا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت میں لے آنا پھر کشف الماجوب میں حضرت اداتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اکرام اس حدیث کو نقل کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا احتساب کے ساتھ روزہ رکھا رمضان کا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا پھر کشف الماجوب میں ہی سید العلیہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس احتساب کا مطلب بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک تو ایمان کے ساتھ روزہ رکھنے کا حضور نے فرمایا اور پھر حضور نے احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کا فرمایا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احتساب سے روزہ رکھنا یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر گناہوں کو چھوڑ دے یعنی ڈائلوگ ٹوئی اور سیلف انسان اپنے آپ سے بات کرے انسان اپنے اندر جھانکے اپنے گناہوں کو تلاش کرے اپنے اندر خامیوں کو تلاش کرے اور ان گناہوں کو چھوڑ دے ان گناہوں سے باز آ جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ کی نیت سے جب وہ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی اس پر یہ نوازش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پہت کر دے گا کہ اس کے تابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے انسان بدعملی بھی کرتا رہے انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی کرتا رہے اور پھر اپنے آپ کو روزہ دار بھی کہے حضرت اطاعتہ صاحب فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کر دے ناظرین اکرام جس پہ میں نے اپنی بات کو اختتام پہ لے کے آنا ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت اطاعتہ علیہ حجویری فرماتے ہیں تشفل ماجوب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی حضرت اطاعتہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نصیت ارشاد فرما دے کچھ ارشاد فرما دے حضرت اطاعتہ صاحب فرماتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنے حواس پہ قابو پا کے رکھو ہر ایک میرے غلام کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حواس پہ قابو پا کے رکھے اور اس میں حضرت اطاعتہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف الماجوب میں ہی اس کا مطلب بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اس قلمات طیبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے حواس خمسہ پہ اس انداز میں بھی قابو پا کے رکھے کہ ان سے کبھی انسان گناہ نہ کرے سب سے پہلے حواس خمسہ میں آتا ہے دیکھنے کی طاقت حضور علیہ السلام سے مراد یہ ہے اور ناظرین اکرام روزے کے پوغرم اور رمضان کے اس پوغرم کے اختتام پہ بیان کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان پہ انسان قابو پا لے تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد ارشاد فرمایا اس کو انسان بڑی آسانی سے اچیف کر سکتا ہے حضرت اداتا صاحب فرماتے ہیں جو حواس پہ قابو پانے کا کہا حواس خمسہ پہ انسان کو قابو ہونا چاہیے کہ ان سے کبھی انسان جو ہے اللہ قناہ فرمانی نہ کرے گناہ نہ کرے حواس خمسہ میں سب سے پہلے دیکھنے کی طاقت انسان کبھی نگاہ سے بد نگاہی نہ کرے اگر نگاہ سے پڑے تو قرآن کی تلاوت کرے حضور کی حدیث پڑے نگاہوں کو جھکا کے رکھے اللہ کی قدرت کو دیکھ کے غور و تدبر کرے کبھی اس سے جو ہے اس میں شرم و حیاء کے پہرے بٹا دے کبھی اس سے بد نگاہی نہ کرے پھر جو ہے حواس خمسہ میں وہ انسان کے سننے کی قوت آتی ہے کبھی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ سنے کبھی ایسی بات نہ سنے جس سے انسان اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو سکتا ہے کبھی غیبت نہ سنے کبھی چگل خوری نہ سنے کبھی کوئی ایسی بات نہ سنے جس سے جو سننے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے پھر جو ہے وہ زبان ہے چکھنے کی طاقت انسان کبھی جو ہے حرام نہ کھائے رزقہ حرام سے بچ کے رہے اور زبان سے جو ہے کبھی بھی ایسے قلمات نہ نکارے جس سے اللہ تعالیٰ کے نرازگی کا امکان ہو پھر انسان کی چھونے کی طاقت ہے سونگنے کی طاقت ہے اور پھر چھونے کی طاقت ہے انسان کبھی بھی نہ محرم سے ہاتھ نہ ملائے انسان کبھی بھی ایسی چیز کو نہ چھوے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور اللہ تعالیٰ کی نرازگی مقدر ٹھیلے ناظرین اکرام سب سے ضروری یہ ہے ایک روزدار کے لیے کہ وہ ان چیزوں پر پورا اترے جو آج کے پروگرام میں آپ کے آگے بیان کی ناظرین اکرام انشاءاللہ کل بھی اے آوائیکیو ٹی وی پر اسی وقت اسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر مخاطب ہوں گا کل تک کلی مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اس ولی قامل حضور کی آل کے شہزاد حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیقہ فیضان کما حق ہوا اتا فرمائے شانے رمزان